ازینہ و اس کے ناظرین اسلام علیکم موزیس ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے جیسے عید قریب آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے اور اپنی عید کی تیاری میں لگ جاتا ہے لیکن ناظرین مرتے عید کے دن کیوں روتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ کاش عید کبھی نہ آئے حالانکہ انسان تو بڑی شدہ سے عید کا انتظار کرتے ہیں تو پھر مرتے کیوں روتے ہیں یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ مرتے عید کے دن کیوں روتے ہیں اسی لئے ناظرین آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگوں کے لئے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے تیس روزیں رکھنے کے بعد اللہ تعالی انسانوں پر انام عید کی صورت میں اطاع کرتا ہے لیکن ناظرین دوسری طرف کچھ مرتے ایسے ہوتے ہیں وجہ سے پریشانی میں مقتلہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ناظرین ان پر عید آنے کی وجہ سے عذاب شروع ہو جاتا ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس پر سے اپنا عذاب اٹھا رہتا ہے چاہے وہ کتنا مرضی ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالی اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے اور اس سے قبر میں کوئی بھی حساب قطاب نہیں ہوتا ناظرین جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بناہگار ہوتا ہے ان کی قبر میں سے جہنم کا دروازہ کھول گیا جاتا ہے اور جہنم کی کرمے کی شدت مردہ محسوس کرتا ہے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت خوبصورتی کو مردہ محسوس کرتا ہے اور اس سے مردہ بڑی زیادہ راحت محسوس کرتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ رمضان آئے اور ان پر سے رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا ہے عذاب ٹلنے کی وجہ سے مردہ قبر میں بڑی زیادہ راحت محسوس کرتا ہے ناظرین اب سوال ہی ہے کہ جب رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قبروں میں سے عذاب اٹھا لیتا ہے تو کیا رمضان ختم ہونے کے بعد مردے پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ناظرین پاس مردے ایسے ہوتے ہیں جن پر سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے اور ان کو رمضان کے بعد بھی عذاب نہیں ہوتا لیکن ناظرین کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کو عید کے دن یعنی کہ رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد ہی عذاب میں پھر مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ سارا سال قبر میں عذیت ہی محسوس کرتے ہیں وہ سارا سال عذاب میں ہی مبتلا رہتے ہیں ناظرین علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں انتقال کرتا ہے تو رمضان کی وجہ سے اس شخص سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ اس پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے تو دوبارہ اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بشرت یہ کہ اس کے پیچھے سے کوئی اسال سواب اور اس کی مقبرت کی دعا کرتا رہے ناظرین ہر شخص کو اس کے عمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ناظرین وہ لوگ جو نیک ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافی کر دیا ہو کہ ان کو صرف دو چار یا چھے مہینے سزا ہوگی اور بس رمضان کے بعد اسے سزا نہیں ہوگی لیکن ناظرین اگر کوئی ایسا شخص جو بہت کناکار ہو مثلا اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن وہ دین کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے اور شرق اور کفر کا مرتقب ہو تو اسے رمضان کے بعد بھی سزا ہوگی ناظرین رمضان کے جانے سے رمضان میں موجود رحمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیعتین کو دوبارہ رہائی مل جاتی ہے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کی وجہ سے جو مرتق کو سکون ملتا ہے وہ بھی رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور ان سب باتوں کا علم مرتق کو ہوتا ہے اسی وجہ سے مرتق گین ہو جاتے ہیں کہ اب رمضان جانے والا ہے اور پھر ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ ناظرین رمضان آنے کی وجہ سے مرتق پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور رمضان کا پورا مہینہ تو مرتق کی عید ہوتی ہے کیونکہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی عذاب نہیں دیا جاتا لیکن جیسے ہی رمضان چاہتا ہے تو وہ کمکین ہو جاتے ہیں اسی لئے ناظرین ہمیں چاہئے کہ جب ہم رمضان کے آخری عشدے میں اپنی لیے مقفرت کی دعا کریں تو تمام مرتق کیلئے بھی مقفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دون رکھے اور ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسانت آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں ہماری چینل ازینہ ہو اس کو سبسکرائب کریں